بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی جو لوگ ہمارے ساتھ پر سائلنگ اوپر ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جاپس کے لیے کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس دو لائسنس ہیں فائف اسٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ایک ٹرول ایجنسی کا لائسنس ہے جس کے ذریعے ہم ویزٹ ویزا، ٹوریس ویزا، ٹرانسٹ ویزا یا امرا یا اور جو ایکٹیویٹی ہماری ہے وہ ہم کرتے ہیں اور جو ہماری الابیرہ اوورسی سرویسز کمپنی ہیں وہ ورک ویزا کے اندر آپ کو سپورٹ کرتی ہے ورک ویزا کی دو کنڈیشنز آپ کے سامنے میں ہمیشہ رکھتا ہوں ایک ورک ویزا وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں اس میں آپ کا کمال نہیں ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ آتی ہے کسی فیکٹری سے کسی ملک سے ہمارے پاس اور ہم اس کے اندر آپ لوگوں کو روانہ کر دیتے ہیں پچاس لوگ، سو لوگ، دو سو لوگ، پانس لوگ بھی ایک گروپ میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ دوسری کنڈیشن اپلائے کریں تو وہ ہوتی ہے اپلائے کر کے جوب حاصل کرنے والی وہ ایک پرائیوٹ کٹیگری کلاتی ہے یعنی کہ آپ نے اپلائے کیا اور اس کے بعد جوب کریئیٹ ہوئی یا آپ کو آفر ہوئی اور اس کے پر پروسسنگ کرنی پڑتی ہے پروسسنگ دونوں کی سیم ہے پروسسنگ کرنی پڑتی ہے اور پروسسنگ اندر نارملی لوگ ازادہ اویر نہیں ہوتے تو جو ڈیمانڈ والا معاملہ ہے وہ تو پریفرنس لسٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے نام آپ کی سی ویز کو جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں ان کی ہم پریفرنس میں ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی اس کٹیگری سے میچ کرتی جوب آ جاتی ہے تو ان لوگوں کالز مل جاتی ہیں ان لوگوں کو بلالیا جاتا ہے آفر رکھ دی جاتی ہے کہ یہ آفر ہے یہ کاغذ ہے تمام چیزیں ہیں آپ ہاں کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں نہ کرتے ہیں تو نہیں آ سکتے لیکن آپ کے ہاں کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل کلیر ہونا چاہیے آپ کا پولیس کرکٹر سیٹفیکٹ کلیر ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو آپ پر ڈیو ہیں وہ کلیر ہونی چاہیے دوسری بات آگئی کہ میں نے جو انانسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا ریڈ پلس پہلے سے کینیڈا کی جوبز کے لیے آپ کے پاس موجود ہے جس کے اندر ہم آپ کو بریف کر چکے ہیں آپ دوارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے چینل کے اوپر اویلیبل ہے آپ کینیڈا ریڈ پلس کو سن سکتے ہیں یا پھر یہ جو ویڈس اپ نمبر چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ان کو منگوا سکتے ہیں کینیڈا ریڈ پلس کے حوالے سے کینیڈا جوب کے حوالے سے آپ پروگرام لے سکتے ہیں یورپ گولڈ پروگرام پورے یورپ کو کور کرتا ہے اگر کوئی سپیسیفک آپ کی کوئی اپائش ہوتی ہے تو آپ اس کو پریفرنس پر رکھ کر کے یورپ گولڈ پروگرام لے سکتے ہیں جیسا کچھ لوگ بولتے ہیں جی مجھے نیدرلینڈ ہی چاہیے مجھے مالٹا ہی چاہیے تو ان لوگوں کے لئے بھی پروگرام وہی ہوگا لیکن اگر آپ نارمل پروگرام میں آتے ہیں تو پھر ان تمام کنٹریز میں اپلائی کیا جاتا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ کی مطبق فرزمبل کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے اپلائی کیا یہ آپ نے کونسی کنٹری میں کرنا ہے کنٹری کے معاملہ نہیں ہوتا ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کس کنٹری میں ہے تو جتنی کنٹریز میں ہوتا ہے اتنے میں کیا جاتا ہے کسی کا ڈیمانڈ 35 کنٹری میں ہے کسی کا 20 کنٹری میں ہے تو جتنی کنٹریز میں آپ کا کام ہوگا اسی ڈومین میں آپ کو کام کیا جا سکتا ہے زبردست ہی نہیں کیا سکتی کہ کہیں پر فرزمبل اب ایک ملک ہے جہاں پر کھیتی بڑی زیرو ہوتی ہے فرزمبل اور آپ فارمر میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو جہاں کھیتی بڑی زیرو ہوتی ہے وہاں ہم آپ کو کیسے فٹ کریں گے مہا پر کھیتی نہیں کیا کرو گئے لہٰذا آپ نے یہ بات خود سمجھ رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد تیسر پروگرام ورلڈ وائیڈ کے نام ہارے پاس ورلڈ وائیڈ ہے ڈائیمنڈ پروگرام ہے ورلڈ وائیڈ میں پور دنیا میں کہیں پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی آفر آسکتی ہے اور وہ پھر آپ نے اس کو یس اور نو کرنا ہوتا ہے دیکھیں فائنل ڈیسیجن آپ کا ہوتا ہے یعنی کہ فرزمپل ایک آفر آئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس آفر کے اندر اگر یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا تو چھوڑ دو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے آپ پیسے دیں پھر آپ کو آفر ریٹر دیں گے آفر ریٹر پہلے آتا ہے اب ٹیبل پہ آ گیا گھر دیا میں بھی پڑھ رہا ہوں اب بھی پڑھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہوگی سیلری کیا ہوگی میڈیکل ملے گا نہیں ملے گا رہائش ملے گی نہیں ملے گی فیملی علاوہ کی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یہی خطرے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے فیملی بنا کر دی اگر انہوں نے یہ کر دیا اگر سیلری کم ہوئی بھئی انکار کر دو آگے پڑھ جاؤ ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم سے لوگ بولتے کتنے ٹائم میں ہو جائے گا ٹائم کا معاملہ نہیں ہے اگر آپ نے اس کو انکار کر دیا تو ٹائم کا میں کیسا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے نا آپ مثال ہے آپ چار دفعہ انکار کر دو چھ دفعہ انکار کر دو آپ کو تو حق ہے انکار کرنے کا لیکن وہ انکار کے بعد جو ٹائم کاؤنٹ ہوگا وہ کسی خاتمے جائے گا آپ کے یہ ہمارے اس لیے ٹائم کی بات جو ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈن بیس کام کرنا ہوتا نا آپ جو ڈن بیس کام کرتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا چاہے آپ کی جو آپ کا جو مرض ہے وہ آخری سٹیج کے اوپر ہو چاہے آپ چار ایف آئی آر میں مطلوب ہوں میں نے کونسا آپ کو جہاز سے لے کے جانا ہے مجھے کونسا آپ کا پاسپورٹ چاہیے یہاں سے جائیں گے کنٹینر کے ذریعے گھدے کے ذریعے گھوڑے کے ذریعے شپ کے ذریعے پانی کے ذریعے ٹھیک ہے نا لانچ کے ذریعے سیمپل سی بات ہے تو اس کے اندر ڈن بیس وہاں ہوتا ہے تو ہمارے پاس نہ گھڑا ہے نہ گھڑا ہے نہ گھوڑا ہے یہ چیزیں ہمارے پاس ہے نہیں تو یہ سہولت نہیں ہے ائر لائن ہے تو ائر لائن سے قانونی صورت نہیں آر جا سکتے ہیں ٹائم کی پبندی نہیں ہو سکتی اس کے اندر اس کے بعد جو نیا پروگرام لاؤنج کر رہے ہیں اس کا نام ہے USA Blue Program ٹھیک ہے USA Blue Program بلکل یورپ گولڈ پروگرام کی طرح یا ریڈ پلس کی طرح ہے اور یہ اضافہ ہے آپ کا ورلڈ وائٹ پروگرام کے اندر بھی بلو پروگرام جو ہے وہ USA کی جاب سو کور کرے گا ہماری ذمہ داریاں اس میں وہی ہوں گی جو ان پروگرام ذمہ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کی جو پروفائل کریئٹ ہوتی ہے ایس پر USA ریکوائرمنٹ وہ پروائیٹ کروائیٹ کی جائے گی اس کے علاوہ جب وہ پروسس شروع ہوگا تو کمپنیز کے ریپلائز کے جوابات دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو لیگل معاملات ہوتے ہیں کانونی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اور کنسلٹیشن کا دیکھنا بھی ہمارا ہی کام ہوگا ہمارے ہی نمائندے ہوں گے اس کے علاوہ جو پیپر ورک ہوتا ہے ویزا فائلنگ ہوتی ہے پروٹیکٹر ہوتا ہے میٹیکل ہوتا ہے انشورنس ہوتا ہے ٹکٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمام کے تمام بھی ہمارا آفسی دیکھتا ہے انرولمنٹ کرانی پڑے گی کیونکہ اگر ہم اوپن کر دیں گے کبھی سب اپلائے کر سکتے ہیں تو صرف کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر تو اگر وہ ویڈیو پر ازامل بیس ہزار لوگ دیکھیں گے تو بیس ہزار لوگوں کی پروفائل بنانی پڑے گی تو یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیریس بھی نہیں ہوتے وہ کہتا ہے کام پہ لگا جاتے ہیں ان کو وہ سیریس نہیں ہوتے جو انرولمنٹ کرواتا ہے وہ سیریس ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو سیریس مان لیتے ہیں اس سے تعداد کم ہو جاتی ہے بیس ہزار لوگ نہیں آتے کم لوگ آتے ہیں تو اس سے ہم لوگ بھی کام کرنے کے لیے مطلب اوویریبل ہو جاتے ہیں لیکن کہ بیس ہزار لوگ ہمیں اپلائے کریں گے تو ہم بھی نہیں کر سکتے اپلائے نا سمپل سی بات ہے بیس ہزار لوگ آپ کتنے عرصے میں فارغ کریں گے ایک پروفائل کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے یہاں تو اگر سب آگئے تو کیسے کریں گے اس لیے ان کو ان کی تعداد کو روپنے کے لیے اور سسٹم ملانے کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ آپ انرولمنٹ کروالیں اور اس کے بعد جو ہماری جو پروسسنگ چارجز ہیں جو بھی خرچہ آتا ہے وہ ہمارا ویزا آنے کے بعد ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہیں یہ تمام چیزیں ہیں تو جس نے اس پروگرام میں آنا ہو وہ ایک ورڈس اپ میسج کے ذریعے اس کی فول ڈٹل مانگوا سکتا ہے کوئی وہ نہیں ہے پرولم نہیں ہے لیکن میں نے تو بریف کر دیا آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن اگر کوئی کسر رہ گئی ہے یہ تسلیح نہیں ہوئی ہے تو آپ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ورڈس اپ چل رہا ہوتا ہے اس پٹی کے اوپر بھی چل رہا ہے بلیک پٹی کے پر بھی چل رہا ہے سٹنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اور بیسے لیے اگر آپ کو کوئی جوب کرنی ہونا تو آپ اگر کینیڈا میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کینیڈا ریٹ پس منگوا لیا کریں وہ سر نے ویڈیو ڈالی تھی وہ اس میں کیا سینگ ہے کس طرح ہوگا کیا ہوگا وہ کتنا سمجھائیں گے ٹھیک ہے میں آفس آ رہا ہوں کوئی بندہ مجھے دے دو جو مجھے پورا سمجھائے کیونکہ میری اکل موٹی ہے وہ نہیں سمجھائیں گے کیونکہ اتنا ٹائم وہ بھی کام کرنے کے لیے آئے میں وہ بکنگ کے لیے بٹھے میں بکنگ کریں گے اپنا کام کریں گے ختم کریں گے فائل بنائیں گے کمپلیٹ کریں گے چلے جائیں گے ایک ایک آدمی کو میری ویڈیو کے بارے میں تشریح کریں مطلب ان کو حقی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے میری ویڈیو کے تشریح کوئی اور کریں تو جو میں نے کہا ہے وہ میں نے کہا ہے میں اس کو اون کروں گا کوئی اس کا الگ مطلب کیوں نکالے گا جو آپ نکال رہے ہیں وہ مطلب ٹھیک ہے پہلی بات ہو گئی ہے اگر تشفی نہیں ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ پھر پرائیوٹلی کاؤنسلنگ بک کروانے کیونکہ میں ہی سمجھاؤں گا آپ کو تو وہ ہی صحیح مطلب نکلے گا اگر میرے بحاف پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے میرا ہم شکل بیٹھا ہوا ہے یا کوئی میرا میرا ریپرسینٹیو بیٹھا ہوا ہے تو میں تو نہیں مانتا کہ وہ آپ کو ہر میری ویڈیو جو ہے کیونکہ میرے الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آرہے تو اس کو تو وہیں بات ختم کر دینی چاہیے سمجھے نہیں آیا کیا بول رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا ہے بیکار بات کر رہا ہے تو آپ کو کہانی ختم کر دینی چاہیے نہ کہ آفیس آ کر جو ہے وہ ان کو رجرہ ہم کرنے کے یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا اور کچھ لوگ جو ہے اکثر وقت جو میں ریکارڈنگ سنتا ہوں اس کے اندر کوئی اکثر باتیں میں نے نہیں کی ہوتی ہیں میں نے کسی کو ٹائم فریم نہیں لیا ہوتا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہوتا وہ بھی میرے پر ڈال ڈال کے یہاں پر وہ چل رہا ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی سی بات ہو تو مجھ سے ڈریک کانسلنگ کروائیں سب سے بہترین راستہ یہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اگلی ویڈیو ملتے ہیں شکر اللہ حافظ